السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیقم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ الحمدللہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری حدثنا یحی بن بکیر حدثنا اللیث عن اقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عروت انہو سأل عائشة رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروب بن زبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے سوال کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے سوال کیا تھا ارائی تھی آپ کا کیا خیال ہے آپ کیا کہتی ہیں قولہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں اب یہ تفسیر کا سوال ہے ٹھیک ہے حَتَّى اِذَا سْتَيْئَسَ الرَّسُلُ رسول یعنی قُذِّبُو ہے اور اس کا معنی ہے ان کی قوم نے انہیں جھٹلائے یا وہ جھٹلائے گئے فَقُلْتُ تو میں نے کہا وَاللَّهِ لَقَدْ اِسْتَيْقَنُو أَنَّ قَوْمَهُمْ ذَالِكَ کہ انہیں اس بات پر یقین تھا قُلْتُ میں نے کہا فَلَعَلَّهَا أَوْ كُذِبُو شاید کہ یہ پھر كُذِبُو ہو قالت کہنے لگی معاذ اللہ اللہ کی پناہ لَمْ تَكُنِ الرَّسُلُ تَظُنُّ ذَالِكَ بِرَبِّهَا کہ رسولوں کا اپنے رب کے بارے میں ایسا گمان کبھی بھی نہیں تھا وَأَمَّا هَذِهِ الْآیَتُ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے قالت کہنے لگی هُمْ اَتْبَاعُ الرَّسُلِ یہاں مراد رسولوں کے پیروکار ہیں الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وہ جو اپنے رب پر ایمان لائے وَصَدَّقُوهُمْ اور انہوں نے ان کی تصدیق کی وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ اور ان پر عزمائش لمبی ہو گئی وَاسْتَأْخَرَ أَنْهُمُ النَّسْرُ اور ان پر مدد کا آنا مؤخر ہو گیا یا دیر ہو گئی مدد کے آنے میں حتی اذا استئی اصد یہاں تک کہ جب وہ مایوس ہو گئے مِمْ مَنْ ان سے جو قَذَّبَهُمْ جنہوں نے جھٹلایا ان کو من قومہم ان کی قوم میں سے وَظَنُوا اور انہوں نے سمجھ لیا اَنَّا اَتْبَاعَهُمْ کہ ان کے پیروکاروں نے قَذَّبُوْهُمْ ان کو جھٹلایا ہے جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّهِ آگئی ان کے پاس اللہ کی مدد قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ ابو عبداللہ کہتے ہیں استئی اصو وہ مایوس ہو گئے یہ استفعلو باب استفعال کے وزن پر ہے مِنْ يَعِسْتُ مِنْهُ یَعِسْتُ مِنْهُ سَ یعنی یَعَسْتِ مِنْ يُوسُفَ یعنی یوسف سے یعنی یوسف علیہ السلام کے باپس آنے سے یا ملنے سے جو مایوس ہو گئے ان کے بھائی تو ان کے والد نے کیا کہا وَلَا تَيْعَسُوْ مِرْرَوْحِ اللَّهِ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یوسف کے آنے کی امید رکھو یعنی یہ لفظ وہاں بھی استعمال ہوا ہے مَعْنَاهُ الرَّجَا اور راہ کا مانا الرَّجَا ہے امید ہے اَخْبَرَنِ عَبْدَتُ مجھے اس کی خبر عبدہ نے دی حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّمَدْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ عَنْ عَبْدِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْكَرِيمُ شَرِیف ابن الْكَرِيمُ شَرِیف کا بیٹا ابن الْكَرِيمُ شریف کا پوتا ابن الْكَرِيمُ شریف کا پڑھ پوتا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام یعنی مراد اس سے یوسف علیہ السلام ہے اس مناسبت سے یہ جو بات پوری یہاں پر یہ حدیث آئی ہے اس اعتبار سے آئی ہے لیکن یہاں تھوڑا سا تفسیری فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ قرات قذبو ہے یا قذبو ہے تو اگر قذبو ہو تو اشارہ کس کی طرف ہے قوم کی طرف کہ قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور اگر قذبو ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں سے مدد کا وعدہ کیا تھا وہ شاید پورا نہ ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ان سے جھوٹ بولا گیا تو یہ قذبو نہیں ہو سکتا کیونکہ پیغمبر اپنے رب کے بارے میں یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے مایوس ہو ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کا جو وعدہ کر رکھا ہے وہ کبھی بھی جھوٹا ہوگا تو یہ گمان پیروکاروں کے اندر تو آ سکتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ قوم کی اکثریت مان کہ ہی نہیں دیتی تو ان کے دل میں ایک گمان سا آ گیا لیکن پیغمبروں کے دل میں ایسا گمان کبھی نہیں آتا پھر وہ ایک دوسری مثال لائے ہیں اس طے آسو کی کہ جس میں یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں سے کہا کہ تم اذہبو فتحسسو عن یوسف کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو تو ان کے اندر ایک مایوسی تھی تو انہوں نے وَلَا تَيْأَسُو مِرْرَوْحِ اللَّهِ انہوں نے محسوس کر لیا کہ بھائی جو ہیں یا ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ یوسف کبھی واپس آئے گا کیونکہ اپنے طور پر وہ کواں میں پھینک بھی چکے تھے تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کا یقین کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم مایوس نہ ہو تو اس سے ایک طرف تو ہمیں پیغمبروں کے ایمان اور یقین اور اللہ تعالیٰ کے توقع کی بات پتا چلتی ہے کہ وہ کس درجے کا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو مختلف قراءات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے معنی میں کس طرح فرق پڑتا ہے اور بعض اوقات زماعر جو ہوتی ہیں وہ جیسے جمع کی ہے تو وہ پیغمبروں کی طرف بھی جا سکتی ہے اور جو فالوئرز ہیں ان کی طرف بھی جا سکتی اور اس طرح معنی درست ہو جاتا ہے لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دو اعتبار سے ایک تو صورت یوسف کی آیت کے اعتبار سے اور دوسرے یوسف علیہ السلام کے جو حسب نصب ہے یا ان کا جو مقام ہے اس کے اعتبار سے بات آئی ہے باب قول اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے اس پر جو باب ہے وہ ایوب ایوب علیہ السلام کا یہاں بیان ہے اِذْنَا دَا رَبَّهُ جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو اَنِّي مَسَّنِيَ الدُّرُ کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے اور اس قصے میں اُرْكُز کا لفظ بھی آتا ہے اُرْكُز کا مطلب ہوتا ہے مارو پاؤں کو مارو اِدْرِب اور یَرْكُدُون کا معنی ہے یَعْدُون کہ وہ بھاگنے لگے اور جب انسان بھاگتا ہے تو اس وقت پاؤں زمین پر ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے کوئی زمین کو مار رہا ہو حدثنی عبداللہ بن محمد الجعفی حدثنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بين ایوب یغتسل عریانا خر عليه رجل جراد من ذہب فجعل يحثی فی فوبه فناد ربه يا ایوب علم اکن اغنیتوک عما تر قال بلا یا ربی ولیکن لاغنا لی عن برکتک حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن محمد الجعفی نے اور راوی ہیں ابو حریرہ صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع ان روایت ہے قال کہ آپ نے فرمایا ایک تاریخی واقع کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بین اس اسنا میں اس دوران ایوب ایوب علیہ السلام یغتسلو غسل کر رہے تھے اور یانن بغیر لباس کے یعنی ننگے خر علیہ تو گر پڑے آپ پر کیا رجل جراد شن پتنگوں کا من ذہب سونے کے سونے کی ٹڈیاں یا سونے کے پتنگیں جو تھے وہ آپ پر بارش کی طرح گرنے لگے نہاتے ہوئے آپ نہا رہے ہیں اور وہ گر رہے ہیں فجعلا یحفی فی فو بھی تو آپ اسے اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے یعنی ان پتنگوں کو یا ان ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں ڈالنے لگے فناداربوہو تو آپ کی رب نے پکارا کس کو ایوب علیہ السلام کو یا ایوب اے ایوب علم اکن اغنیتوکا کیا میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا ام ماتران اس تیز سے جو تُو دیکھ رہا ہے یعنی سونے چاندی کی محبت سے اور اس دنیا سے میں نے تیرا دل غنی نہیں کر دیا بے نیاز نہیں کر دیا قال بلا یا رب کہنے لگے کیوں نہیں اے میری رب بلا شبہ ولیکن لیکن لاغنا لی انبرکتکا تیری برکت سے میں کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا یعنی تیرے طرف سے آنے والی جو نعمت ہے اور اس میں جو برکت ہے اس سے کبھی بھی مغنی نہیں ہوا اب آپ دیکھئے کہ ایک مومن بندے یا ایک اللہ کے بندے اور ایک عام بندے کی نگاہ میں کتنا فرق ہوتا ہے ایک عام بندہ دنیا کی جب کوئی چیز لیتا ہے تو اس کو دل کی حرس سے لالچ سے لیتا ہے ایک شوق سے یا ایک محبت سے یا ایک ضرورت سے یا پھر اس چیز کی چاہت کی وجہ سے اس کو اختیار کرتا ہے لیکن اللہ کے بندے جو اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں وہ جب کسی بھی چیز کو جب دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس محبت کے ساتھ نہیں لیتے کہ اس چیز کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے بلکہ وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت یا ایک رحمت کی طور پر اس کو لیتے ہیں اسے اللہ کا انام سمجھتے ہیں اور اس پر اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں چیز ایک ہی ہوتی ہے عمل ایک ہی ہوتا ہے سوچ کا فرق ہوتا ہے اور یہی سوچ کا فرق دل کے تقویٰ سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں لالج کی نگاہ سے حسرت کی نگاہ سے یعنی جب آپ کسی کے پاس دنیا دیکھتے ہیں یا دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے خواہ وہ سونا چاندی ہو خواہ وہ لیٹسٹ گیڈٹس ہو یا کوئی اور دنیاوی چیز ہو جسے لوگ ایک سٹیٹس سمبل سمجھتے ہوں ایک مومن کے پاس وہی چیز جب آتی ہے تو وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے آج صبح مجھے کسی نے لکھا کہ میرے خاندان والے مجھ پر بہت اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کی اس تازہ بہت مہنگا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں میں نے ان کو جواب دیا میں یہ لیپ ٹاپ دکھاوے کے لیے استعمال نہیں کرتی میرے کام کی رفتار اس سے تیز ہے کہ مجھے اس سے بھی تیز رفتار کمپیوٹر چاہیے اگر مجھے اس سے بھی بہتر ملے تو میں وہ بھی لے لوں گی اور مجھے اس پر کوئی بھی کسی قسم کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کیونکہ نہ ہی اس کی محبت کی وجہ سے اس کو اختیار کیا ہے نہ ہی کسی کو دکھانے آج تک خیال ہی نہیں آیا کہ اس کو دکھایا بھی جاتا ہے لیکن اگر میں ایسا ریوائز استعمال کروں کہ جو ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹک جائے اور آپ سب میرا موں دیکھتے رہیں کہ یہ کب چلے اور پھر میں اس میں سے آپ کو جو بھی میرے نوٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں یا پھر یہ کہ کاغذ پرنٹ کر کر کے اور لکھ 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 کے میں اپنی شیلپیں بھرتی چلی جاؤں تو اگر میں اس کے اندر جو کچھ ہے اسے میں نکال کہ اگر میں فائلیں بھروں تو بلا مبالغہ کئی شیلپ بھر جائیں جتنا کچھ اس کے اندر سے مٹا ہوا ہے اور جتنا کنوینیٹ ہے دنیا میں کسی بھی جگہ جاؤ کہیں بھی جاؤ کہیں بھی الحمدللہ آرام سے کھولو بیٹھو کچھ بھی نکالو اپنا کام کرو بہت ساری کتابیں اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کہیں سفر کرنا ہوتا تھا کپڑوں اور دوسری چیزیں زیادہ کتابیں ہوتی اور وہ اس قدر مشکل بن جاتی تھی کہ ہاتھوں میں بھی اٹھاؤ اور لگج بھی بک کراؤ لیکن اللہ نے ان ساری چیزوں سے نجات دے دی ہے اسے ایک ڈیوائس کی وجہ تو بہرحال اب کوئی اس کو دیکھتا ہے دین والے اتنے ایکسپنسیو گیجٹس یوز کرتے ہیں اور کوئی اس کو دیکھتا ہے اس اعتبار سے کہ اس سے ہماری رفتار اور تیز ہو سکتی جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر وقت ضائع کرنے کی وجہ ہے یعنی میں اگر باقی اپنا سارا گھر بھی بیچ دوں اور مجھے دین کے لئے کوئی مہنگی سے مہنگی چیز خریدنی پڑے تو مجھے کسی قسم کا کوئی بھی شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ میری پہلی پرائیٹی یہ ہوگی اور یہ بھی قرآنی سے سیکھا ہے انی احبب تحب الخیر یان ذکری ربی جب سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کے جسم پر ہاتھ پیرا تھا اور ان سے محبت کا اظہار کیا تھا کہ میں ان سے محبت اس لئے کرتا ہوں کہ یہ مجھے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے یہ رب کے راستے میں مجھے کام آتے ہیں تو تو دنیا کی کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو ان سب کو اگر انسان اس نظر سے لیتا ہے کہ اس سے میں اپنے رب کے اور کیسے قریب ہوں یعنی یہ خوا کوئی انسان ہے خوا کوئی چیز ہے یہ مجھے اپنے مقصد سے کتنی قریب لے جا رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ چیز کیا ہے لیکن اگر دکھاوہ مطلوب ہے اور صرف دکھاوے کے لئے میں گھٹیا چیزیں استعمال کروں کہ لوگ مجھے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں اپنی دینداری کا اظہار یا دکھاوہ اس سے کروں کہ میرے کپڑے بہت پھٹے پرانے ہیں یا میرے ہر چیز گندی مندی ہے اور میں بہت ہی بیک ورڈ ہوں کیونکہ اس سے میرا تقوی زیادہ ظاہر ہوتا ہے تو میرے نزدیک یہ زیادہ خطرناک بات ہے اور یہ زیادہ بری بات ہے کہ میں اپنے دین کا دکھاوہ ان چیزوں کے ذریعے کر رہی وہ بھی دکھاوہ ہے جس کو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں ہم سادے نظر آئے تو تاکہ لوگ ہمیں دیندار سمجھیں تو لوگوں کے لئے کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ سادگی اختیار کرنا ہے کہ لوگ دیکھیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم دین کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ بھی ریاکاری تو بہرحال ان کے دو کھیت تھے ایک گندم کا تھا اور ایک جوہ کا تھا ایک پر سونا برسنے لگا اور ایک پر چاندی برسنے لگی اور وہ برس رہی تھی اور وہ اس پر ایک طرح سے خوش ہو رہے تھے کیا کہ یہ رب کی برکت ہے یہ وہ دل ہے یہ وہ انسان ہے جس پر اٹھارہ سال گزر گئے تکلیف میں اور اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس ہوتا ہے کچھ تو کیا ہم تقبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو کیا ہم رب سے ناراض ہونے لگتے ہیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نعمت چلی جاتی تو اس وقت ہمارا طرز عمل پر کیا ہوتا ہے تو ایوب علیہ السلام یہ صبر کی ایک بہترین مثال ہے اور انبیاء کے ذکر میں ان کا جو تذکرہ آیا ہے وہ قابل ذکر ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا اے نافع میرے خون میں جوش پیدا ہو رہا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے اس لئے پچھنے لگانے والے کو بلاؤ پچھنے یا جو ہجامہ ہے یہ بلڈ پرشر کا بہترین علاج ہے تو خون جوش مارنے سے مراد اس زمانے میں بلڈ پرشر کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے جوان کو بلانا بوڑے یا کام عمر کو نہیں بلانا غور سے سنیں نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نہار مو یعنی صبح کے وقت جب کچھ بھی نہ کھایا ہو خالی پیگ پچھنے لگوانا زیادہ بہتر ہے اور اس سے عقل بڑھتی ہے اور حافظے والے کا حافظہ مزید تیز ہوتا ہے میمری کا علاج سو جو پچھنے لگانا چاہے تو جمعرات کے روز اللہ کا نام لے کر لگائے جمعرات کے روز اور جمعہ ہفتہ اور اتوار کی دنوں میں پچھنے لگانے سے اجدناب کرو پیر منگل کو پچھنے لگوایا کرو اور بدھ کے روز بھی پچھنے لگوانے سے پرہیز کرو تو صرف تین دن بچتے ہیں سموار منگل اور جمعرات جو بہترین دن ہے پچھنے لگوانے کے کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں ایوب علیہ السلام بیماری سے دوچار ہوئے یعنی بدھ کے دن ان کی بیماری شروع ہوئی تھی اور جزام اور برس کی بیماریاں بھی بدھ کے دن یا بدھ کی رات ہی کو نمودار ہوتی ہیں جزام اور برس کی بیماری ہیں اب یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے تو ان چیزوں پر غور و فکر کی ضرورت ہے اور بیسے بھی وہ بتایا گیا تھا نا آپ کو کہ سال میں ایک رات ہوتی ہے جس میں بلائیں اترتی ہیں تو جو کھلے مو کا برطن ہوتا ہے اس میں چلی جاتی ہیں یعنی اس میں خاص طور پر مزید احتیاط کی ضرورت ہے اگر میں بھول نہیں رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز بھی شاید بدھ کے دن ہی ہوا تھا تو ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے بدھ کم سدھ لیکن یہ ہے کہ اس کے خلاف ہے یہ بات اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بدھ کے دن کو خرابی ہوگی مطلب یہ ہے کہ اس دن میں پچھنے نہیں لگوانے چاہیں علاج کے لیے زیادہ بہترین دن نہیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے ایک پورے ہفتے میں جو روٹیشن ہوتی ہے اس میں مختلف دنوں میں انسان کی طبیعت پر جو مختلف اثرات ہوتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے یعنی گرمی سردی کے اثرات تو ہوتے ہیں چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں جو تیرہ چودہ پندرہ اس کے اپنے کچھ اثرات ہوتے ہیں چڑھتے چاند کی اور ہوتے ہیں اترتے چاند کی یعنی طبیعتوں پر مزاجوں پر اس کا اثر ہوتا ہے لیکن اس حدیث سے بڑی مختلف بات پتہ چل رہی ہے کہ ہفتے کے دنوں کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں عام طور پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہفتے کے مختلف دنوں میں ہمارا موڈ یا مزاج یا کام کی رفتار بھی فرق ہوتی جمعہ کے دن مزاج کچھ اور طرح ہوتا ہے اتوار کے دن ایک اور طرح ہو جاتا ہے سموار بگننگ اپ دا بیک ہوتا ہے انہیں دینی اعتبار سے نہیں کہہ رہی لیکن عام جو ہماری کاموں کی روٹین ہوتی ہے اس کے اعتبار سے مختلف اثرات انسان کی طبیعت پر ہوتے ہیں اسی طرح دن کے مختلف آقات میں بھی انسان کے اوپر مختلف کیفیات ہوتی تو پہلے زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے دن کی جو تقسیم کی ہے وہ بھی بڑی بہترین ہے کہ کس وقت مطالعہ کیا جائے کس وقت عبادت کی جائے کس وقت حفظ کیا جائے اور کس وقت لکھا جائے آپ بھی اپنے کیفیت کے اعتبار سے کیونکہ ہمارے تو دن رات ویسے بھی الٹ گئے ہیں راتوں کو ہم جاگتے ہیں ہر دنوں کو سونے لگے ہیں لیکن اپنی طبیعت کے اعتبار سے بھی آپ اپنا ٹائم ٹیبل ایسا سیٹ کر سکتے ہیں جس میں مختلف کاموں کو مختلف اوقات کے ساتھ باندھ لیں کہ اس وقت مجھے یہ کام لازمی کرنا ہے اس سے کاموں کی رفتار تیز ہو جاتی کیونکہ ہر روز سوچنا نہیں پڑتا ایک روٹین بن جاتی جو کہ بہت ہی ضروری ہے ٹائم مانیجمنٹ کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اٹھارہ برس آزمائش میں رہے یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے قریبی اور دور کے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا ان کی بیماری کی وجہ سے البتہ ان کے دو مرد رشتہ دار صبح اور شام ان کے پاس آتے جاتے تھے ان کی خبرگیری کرنے کے لیے کہ اکیلے رہ گئے تھے بس بیوی تھی ان کی ایک دن ایک دوسرے کو کہنے لگا وہ جو رشتہ دار آتے تھے اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ایسا ہوتا ہے کبھی کسی بیمار کو دیکھ کے لوگ پوراں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ لگتا ہے اس نے کوئی گناہ کیا تو کبھی بھی کسی کے آزمائش اور پریشانی کو دیکھ کے ایسا نہ سوچیے کہ اللہ کے فیصلے بندوں کے ہاتھ میں نہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کیوں کرتا ہے اس کے ساتھ ہی نے کہا وہ کونسا اس نے کہا دیکھو اٹھارہ سال ہو چکے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم نہیں کیا کہ اس کی بیماری دور کر دے جب وہ شام کو ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک نے بے سبری میں وہ بات ذکر کر دی کہ ہم سمجھ دیں کہ تم تم نے کچھ گڑھوڑ کی ہے کوئی ایسے برا کام کی ہے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ مسئیبت آئی تو ان کا الزام سن کر ایوب علیہ السلام نے کہا جو تم کہہ رہے ہو میرے علمے تو ایسی کوئی بات نہیں ہم دیکھیں کوئی غصہ نہیں کیا کوئی جوابی کاروائی نہیں صرف صفائی پیش کر دی کہ جو تم کہہ رہے ہو میرے علمے ایسی کوئی بات نہیں ہاں اتنا ضرور ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دو آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا جو جھگڑ رہے ہوتے تھے آپس میں اور وہ دونوں ہی اللہ کا نام لے رہے ہوتے تو میں گھر آتا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا ان دونوں کی طرف سے میں کفارہ ادا کر دیتا اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ نہق اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے ان دونوں میں سے کوئی تو جھوٹا ہے اور اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اگر کسی کسا لڑائی جگڑا ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے کچھ نہ کفارہ صدقہ دے دینا چاہیے کیونکہ بہرحال انسان غزب میں غصے میں ناراضگی میں بعض اوقات کوئی ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے جو اس کے لئے نقصان دے ہوتی ہے ایوب علیہ السلام قضاء حاجت کے لئے باہر جایا کرتے تھے جب وہ قضاء حاجت کر لیتے تو ان کی بیوی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر سہارا دیتی حتیٰ کہ وہ اپنی جگہ پہنچ جاتے ایک دن وہ لیٹ ہو گئے ان کی بیوی ان کے انتظار میں رہے آئے نہیں آئے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بہی کی ایوب علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو اور کس برج لک انہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے حَذَا مُغْدَسَلُن بَارِدُن وَشَرَابُ قرآن مجید میں آتا ہے نا ادھر ان کے بیوی سمجھ رہی تھی کہ وہ دیر کر رہے ہیں جب وہ واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام بیماریاں دور کر چکے تھے اور وہ بہت حسین لگ رہے تھے جب ان کے بیوی نے ان کو دیکھا تو پہچان نہیں سکی پوچھا اللہ تعالیٰ تجھے برکت پیدا کرے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے نبی جو بیمار ہیں انہیں دیکھا اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ جب وہ نبی صحت مند ہے تو تم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے انہوں نے کہا میں وہی ایوب ہوں اب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاہ دے دی ایوب علیہ السلام کے دو کھیت تھے ایک گندم کا اور ایک جو کا اللہ تعالیٰ نے دو بادل بھیجے ایک بادل گندم والے کھلیان پر آ کر سونا برسانے لگا اور دوسرا جو والے کھلیان پر آ کر چاندی برسانے لگا تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا اور صحت بھی عطا کی اس میں ایک اور سبق یہ بھی ہے کہ بعض وقت کوئی ہمیں تانہ دے دیتا ہے ہم پر بدگمانی کر دیتا ہے ہمیں کوئی بات سنا دیتا ہے کبھی کوئی تم تو ایسے اور ایسے ہو اور تم تو پھلاں ہو ایسے میں اگر انسان صبر کر لیتا ہے جواب نہیں دیتا تو کیا ہوتا ہے حضرت ابو بکر کو جب ایک شخص بہت برا بلا کہہ رہا تھا گالیاں دے رہا تھا تو آپ نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا فرشتے جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب فرشتوں کے جواب کیا ہوتا ہے یعنی وہ جواب ہو سکتا ہے اللہ عالم اللہ ہی جانتا ہے یہ بھی ہو سکتا کہ جو تم اسے کہہ رہے ہو وہ تم پہ پڑے یا وہ اس شخص کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہوں یا کچھ بھی یعنی دفاع کی کیا کیفیت ہوتی یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت غافل نہیں ہوتا وَمَلَّاہُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہوتا لیکن ایسے مواقع پر صبر کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے ایوب علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی اور جب ان پہ الزام لگایا گیا تو انہوں نے صبر بھی کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا جواب کیسے دیا ان کی دعا کیسے قبول کی اور ان کو کس طرح صحت عطا کی تو سارا معاملہ ہی صبر کا ہے اور اتنے اچھے دل والے تھے کہ الزام لگانے والوں کو بھی کچھ نہیں کہا نہ ان کے لئے کوئی بدگمانی کی نہ کچھ اور اور اپنی صفائی میں بھی انہوں نے صرف یہ بات بتائی کہ کہاں یہ کہ میں اللہ کی نافرمانی کا کام کروں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ناحق استعمال کیا جائے وجہ تو اس پہ بھی ڈر لگ جاتا تھا اور دوسروں کی طرف سے میں کفارہ کس لیے دیتا تھا کیا وجہ تھی وہ کیوں کفارہ دیتے تھے تاکہ اس جھوٹی قسم کا کوئی ایسا وبال نہ آئے کہ جس میں صرف وہ ہی مبتلانہ ہو جس میں جھوٹی قسم کھائی ہے بلکہ اس کے آس پاس والے بھی نہ گیرے میں آ جائے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے یعنی کسی اور کے قسم کھانے پہ یہ کفارہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی ناراضگی سے بچا جا سکے تم کہتے ہو میں نے کوئی غلط کام کیا میں تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے دوسروں کی طرف سے بھی کفارہ دے دیا کرتا تھا کیا اخلاق ہے پیغمبروں کا کتنا کچھ سیکھنے کا ہے ان کی زندگی سے